وائس آف امریکہ کے کرکٹ سپیشل سکور کیا ہے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید محمد عاطف اور مدیہ انور ہیں آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے مدیہ سب سے پہلے تو مہین خان کی جو کانٹروورسی اب ہو گئی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک کسینو میں کھانا کھانے گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں کھانا کھانے گیا تھا بہرحال یہ اب ان کا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ کھانا کھانے گئے تھے یا گاملنگ کرنے گئے تھے اور ہم اس بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا یہ اتنا بڑا اوفینس تھا کہ اس پہ مہین خان کو واپس بھلا لیا جائے ایک تو شاید اتنا بڑا اوفینس نہیں تھا آتف اور دوسری بات ہے کہ شاید پاکستان کے میڈیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا پیچھے دو دن انہوں نے بہت زیادہ اس کو ایک تنازہ بنا کے شاید اس طرح سے پیش کیا کہ پی سی پی پی اتنا ایک دم سے پریشر ڈالا گیا کہ انہوں نے ان کو واپس بھلا لیا میرا خان میں شاید اس میں اتنی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی پرسنلی کوئی کہاں پہ بھی جانا چاہتا ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور اسے ٹیم کو کیا فرق پڑھا تھا کچھ سمجھ نہیں ہے لیکن میں نے اس بارے میں آج توکیر زیا صاحب سے بات کی تھی جو سابق چیرمن رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ان کا یہ کہنا تھا کہ کبھی بھی چیف سیلیکٹر کسی دورے پر ساتھ نہیں جاتا ایسا پہلے نہیں ہوا یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مہین خان کچھ ناراض تھے کرکٹ بورڈ سے اور چیرمن سے تو ان کو منانے کی خاطر انہیں کہا گیا کہ اچھا آپ ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا چلے جائیے اور کچھ لوگ ہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ اس میں کچھ ٹریول کیمت میں بہت پیسے ویسے بھی ملتے ہیں تو وہ آتف پھر بات وہیں آجاتی ہے نا ہم نے پہلے بھی اپنے ایک شو کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ پی سی بی کی اپنی اتنی زیادہ خامیہ ہیں اور ڈیفینٹلی یہ جو ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا اس کے بعد پی سی بی کو اپنے اندر جو خامیہ موجود ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر وہ ناراض تھے تو ان کو کیا منانے کیلئے یہی ایک طریقہ تھا کہ انہ وہاں پر بھیجتے ہیں اگر یہ رول نہیں ہے تو پی سی بی نے خود کیوں یہ رول توڑا تو میرا خیال میں یہ بلڈ کپ ختم ہونے دیں شاید پاکستان کرکٹ بورٹ کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑے گا اب ضروری ہو گیا جی جس طرح سے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ہے اگر انہوں نے خود نہ کی تو یقیناً باہر سے اصلاح کر دی جائے گی لاہور میں کسی نے ہائی کورٹ کے اندر ویسے ہی کوئی ان کے خلاف ایک وہ بھی ڈال دی گئے کہ پاکست پاکستانی ٹیم کی کار کردگی کے اوپر انہوں نے کیس کر دیا ہے تو انہیں ریفر کیا گیا ہے کہ آپ پی سی بی کے پاس جائیے اور اگر وہ انہیس اندازہ آپ پھر آئیے گا ہائی کورٹ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کرکٹ کے لیے کتنے جذباتی ہیں اگر کیس کیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پر لیکن اس کے ساتھ ایک جو مسئلہ درپیش ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کے جو ہی ورلڈ کپ شروع ہوا ہے یا تو پلیئر انفٹ ہو رہا ہے یا پلیئرز کو جرمانے کیے جا رہے ہیں یا کوئی اور کانٹروورسی ہو رہی ہے اب مہین خان آگے ایسی ایک ٹیم جس پہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بلا ٹوٹتی ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی آفت ٹوٹتی ہے کبھی انجری آ رہی ہے کبھی کسی کا مسئلہ ہے کبھی کسی کا مسئلہ ہے اس ٹیم سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جا کے بہت ہی آؤٹ کلاس پرفارمنس دے گی یہ بھی زیادتی ہے اتنا اتنا سٹریس ہے اس ٹیم کے اوپر ایموشنل سٹریس ہے پاکستان میں لوگ ٹی وی اپنے توڑ رہے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں لوگوں کے نام وہ سوہیل خان بچارے نے پانچ فکٹے لے لی تو پہاڑی اس کے نام کر دی اور اگلے دن ٹی وی توڑنے شروع کر دیئے تو یہ جذبات بھی اس طرح سے پلے کر رہے ہوتے ہیں ٹیم کے ذہن کے ساتھ اب ایسی صورت میں ٹیم کی پرفارمنس پتہ نہیں کیا ہوگی اگلا میت زمبابوے کے ساتھ ہے اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اٹ لیسٹ زمب آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن شاید دیکھیں ورلڈ کپ تو ہے ہی ایک پریشا کا گیم ہماری کرکٹ ٹیم کو تیار ہونا چاہیے تھا بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں بہت سارے پلیئرز جیسے فواد عالم کو نہیں لے کر گئے جو کہ بہت اچھا کھیلتے ہیں سر پراز کو ابھی تک نہیں کھلایا ہے دونوں میچز میں جس کی کوئی تک نہیں بنتی کیونکہ اگر آپ اس کی جگہ عمر اکمل کو وگٹ کیپنگ دیتے ہیں ہم نے دیکھا وہ کتنے کیچس لے سکتے ہیں تو شاید بہت سارے ہمارے اپنے غلط فیصلے بھی ہیں عاطف جنہیں بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے شاید پریشر کا گیم ہوتا ہے بلکل پاکستان کے پورے جذبات ہیں ساتھ اگر شاید اتنا زیادہ ڈیر سو رنوں سے آپ نہ ہارے ہیں تو شاید آپ کے جو قوم ہیں وہ اتنا ری ایکٹ نہ کرے لیکن جب آپ اتنا برا ہارتے ہیں جہاں آپ کوئی فائٹ نہیں دکھاتے ہیں جہاں آپ لگتا ہے کہ آپ سے پھارنے کیلئے آئیں تو پھر شاید قوم کی طرف سے ایسے ج بات ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو مینجمنٹ اور مینجمنٹ میں کپتان اور کوچ بھی شامل ہیں صرف کرکٹ بورڈ نہیں ہے کپتان کوچ مینجر سیلیکٹرز میری ذاتی رائے میں تین سو رنز بنانے یا چیز کرنے والی ٹیم بنا ہی نہیں سکے ہماری ٹیم کا بیٹنگ لائن اپ آج بھی دو سو بیس اور ڈھائی سو رنز والا ہے بلکل ٹھیک پاکستان آپ نو کھلاڑی بھی اگر کھلا لیں نو بیٹسمن کھلا لیں اور دو فل ٹائم بالر کھلا لیں تو ب پاکستان کی ٹیم دھائی سو رنز سے زیادہ نہیں کر سکتی اور مطلب اکیشنل ہی ہو سکتا ہے جیسے کمی طبقہ لگیا ہاں جی اور شاید آفریدی نے آکھر آخری تین آور میں اگر تیس چالیس رنز مار دیے تو ہو جائے گا لیکن کنسسٹنٹلی تین سو سوا تین سو رنز کرنے والی ٹیم کی جو بیٹنگ لائن اپ ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے اس بیٹنگ لائن اپ سے جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے ج یہ جائے گا اور یہ ایک سو بیس ایک سو پندرہ ایک سو تیس کے سٹرائک ریٹ سے جا کے سکور کر کے آئے گا سوائے شاید آفریدی کے ہاں اور یہ ہمارے پاس ایسے بیٹسمن بھی افسوسناک بات یہ کہ ہمیں ایسے لوگ نہیں دکھائی دیتے جو وہاں پر جائیں جو پارٹنرشپس بیلد کریں جو ان لائنز کے اوپر سوچے ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے یار ایک وکٹ دو وکٹیں چلی گئی ہیں لیکن اب ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے وہ بڑی انریزنبل شوٹ کھیلتے ہوئے بلکل ساتھ ہی چلے جاتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ویسٹ ان ٹیز کے میچ میں ایک رن پہ چار وکٹیں چلا جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں انٹرنیشنل ٹیم کی چار وکٹیں ایک رن پہ گرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چار کے چار کھلاڑی غیر ذمہ دارانہ شوٹس کھیل کر آؤٹ ہوئے کسی بھی ٹیم کا بالنگ لائن اپ اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ وہ ایک رن پہ چار وکٹیں گرا سکے بہرحال ویورز ہمارے سلسلے میں گفتگو تو اور بھی بہت کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہاں آپ سے اجازت لینی پڑے گی ہمارے پول میں شرکت کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں اردو ویو اے ڈاٹ کام پر وہاں پر آپ کو پیج ملے گا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ ٹونی فیفٹین کا اور ہمارے پولز میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں محمد عاطف اور مدیہ انور کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے